رام مندر کا نرمان بھلے ہی پرانے ناغر شیلی میں کیا گیا ہے لیکن اس کے نرمان میں آدھونک تقنیق اور مشینوں کا استعمال کیا گیا کنسٹرکشن میں روبوٹ تک کا استعمال کیا گیا اس کے علاوہ اور کیا خاصیت ہے پورے نرمان کے کارے کی ای بی پی سمبات داتا منوگی علیویوال نے بات کی لارسن انٹوبرو کے پروجیکٹ ہیڈ وینوت مہتا سے رام مندر بن کر تیار ہے اور اس میں جس کی سب سے بڑی بھومی کا ہے اس میں ہے لارسن انٹوبرو کے پروجیکٹ ڈیریکٹر وی کے مہتا ہمارے ساتھ ہیں کتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ کیوں یونیک ہے بلکل یہ تو یونیک ہے یہ جمین ہے جہاں پہ ہمارے بھگوان رام کا برد پلیس ہے تو اس سے کوئی بھی یونیک پلیس کیسے ہو سکتا ہے اور میں وینوت کمار مہتا پروجیکٹ ڈیریکٹر لارسن انٹوبرو سے ہوں اور ایسے جوب ایک کمپنی جس کو لارسن انٹوبرو ہی کر سکتی ہے مندر اتنا بھویہ ہے آج کی ڈیٹ میں اگر اس کو لیا جائے تو اتنے بڑے مندر نہیں بنتے ہیں جس کے اندر اس کے اندر پانچ اس کے ڈومز ہیں اور چھٹا سکھر ہے فوٹ پرنٹ اگر لیں تو اس کا ہمارے ساڑھے تین سو فیٹ بائی ڈائی سو فیٹ ہے اور ہائٹ بھی ایک سو اکسٹھ فیٹ ہائٹ ہے پتھر جو یہاں پہ لیا گیا ہے اس کو آپ دیکھیں تو ٹوٹل پر کوٹا اور مندر میں لیں تو تیرہ لاکھ گھن فیٹ تک کا پتھر یوج میں لیا جا سکتا ہے تو جو اس کے ماس نیس ہے تو وہ یونیک ہے اس میں اور اس کے علاوہ اس مندر کو جو الینٹی کمپنی کی طرف سے ہم لوگ جو کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ انجرنگ جو لیا جاتا ہے کہ اس کے سارے آسپیکٹ ہم اس میں فلفل کر رہے ہیں کلیوگ میں کیسے آپ نے ٹیکنالوجی کا اس میں استعمال کیا دیکھئے کلیوگ ہے اب اس کو تو نئی نکارا جا سکتا ہے بٹ ہم لوگوں نے اس میں انشینٹ جو بھی ٹیکنالوجی تھی کہ جس میں کے نکاسی جتنے بھی پتھر کے نکاسی ہوتی ہے وہ اس کے کارورٹس جو ہم لوگوں نے راجستان سے لیے ہوئے ہیں ان سے کروا رہے ہیں اور آج کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر روپرٹکس ہے یا سینسی ماشینز ہے یا جو بھی ان کے لیٹس ٹولز ان ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی سہے وہ سارے ہم لوگ اس کے اندر یوز میں لے رہے ہیں روپوٹ نے نکاسی کی ہے روپوٹ نے بھی نکاسی کی ہے اور آدمی لوگوں نے بھی نکاسی کی ہے تو اس کا سب سمنوے کر کے ہم لوگ اس کے لیے یہ مقام تک پہنچے ہیں ادروائز کوئی بھی مندر اتنا سپیٹ سے اور اتنی اچھی کوالیٹی کا آپ کو نہیں مل سکتا ہے کوالیٹی کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں آپ باقی مندر میں کس سے کمپیر کر سکتے ہیں اس کی سٹریندھ اس کی ویلیو اور اس کی لائف یہ دیکھئے یہ مندر ہے جس کو ہم لوگوں نے ڈیزائن لائف ایک ہزار سال کے لیے کیا ہے اور ایک ہزار سال کے لیے اگر کوئی بھی چیز کیلئے اگر آپ لائف کرنی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہر کن جو اس میں لیا ہو اس کی پوری ٹیسٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر جتنے بھی پتھر ہیں ایک ایک پتھر کو ہم لوگوں نے ٹیسٹنگ کر کے لگایا ہے اس کے اندر میں اور اس کے اندر میں جو بھی ہمارے جتنے سائنٹسٹ ہیں الانٹی کی طرف سے این آئی آر ایم جو راک میکنکس ہیں ان کی بھی ہم لوگوں نے ہلپ لی ہے اور فیزیکل پروپرٹی جس کے اندر اس کی جو بیرنگ کاپیسٹی ہوتی ہے یا جو کمپرسیو سٹریندھ ہوتی ہے اس کے ہر ایک پتھر کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے کوئی بھی پتھر میں ایسا نہیں ہو کہ کریک وغیر ہو جائے اگر کہیں بھی تھوڑی بھی تروٹی ملتی ہے ہم اس کو ان پتھر کو الگ کر دیتے ہیں جو کہ یہاں پہ یوز میں لیں اور اسے کی مندر کے لائف میں بھی تھوڑا بھی ہم کو ڈاؤٹ ہو ہم لوگ اتنے سو بھاگے سالی ہیں کہ جو کہ ہم کو یہ پاون بھومی پہ ہم کو اندر میں کام کرنے کا موقع ملائے جہاں پہ کہ آپ دیکھئے کہ جو آج کی بھارت کی ایک سو تیس کروڑ جنتا ہے اس میں ہر کوئی طرح تھا ہے کہ یہ اس کے لئے کام کریں جب آپ یہاں کرنا بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے سب سے زیادہ ایموشنل مومنٹ پورے پروجیکٹ میں کون سا تھا ایموشنل مومنٹ تو سچ پوچھیں تو جب بھی کوئی بھی آ کے جب اس کی ویاکھیا کرتے ہیں اور جب ہم کو بولتے ہیں کہ آپ تو بہت پونیوں سالی ہیں تو وہ مومنٹ پھر ایک دم بہت ٹچی ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی کہ ہم نے کچھ تو اچھے پونیے کرم کیے ہیں کبھی آتا ہے مندر ہم نے بنایا ہے روزانہ روزانہ آتا ہے بلکل اور گروہ ہے اس چیز کا مندر کی شروعات تو ہو چکی ہے اور دوہزار چوبیس کے دسمبر تک آپ کو بند کر پوری طرح سے تیار ملے گا کیامرہ پرسن سورج پانڈے کے ساتھ منوگیا لوئیوال ایو دیا ABP News ABP News آپ کو رکھے آگے